ہائی ڈیئر لرنرز ویلکم ٹو دی ورل آف اسپورٹنگ ایررز آپ جانتے ہیں کہ 2019 کی سیریز ہم نے شروع کی ہے اور اس سیریز میں ایک پارٹ آپ پوری طرح سے دیکھ چکے ہیں اب ہم نے کچھ ایسے ایمپورٹنٹ کوئیشنز کلیکٹ کیے ہیں 2019 کے بورڈ سیٹ سے کہ کلاس ٹویلتھ کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت ہی بینیفیشل ثابت ہونے والے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں گے ان کوئیشنز کے کہ کچھ دوسرے ایسے کونسے ورڈ اور ایسے رولز ہیں جو اس رولز سے ریلیٹ کرتے ہیں جن میں سے کوئی سا بھی رول آپ کے ایگزیمنیشن میں اس رول کی جگہ پر جو بورڈ میں دیا ہوا ہے آ سکتا ہے تو آج ہم سیکھیں گے کچھ ایسے ہی رولز کو آپ پین اور نوٹ بک لے کر کے بیٹھیں اور ان کو نوٹ کرتے رہیں اگر آپ نے ابھی تک بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شروع کرتے ہیں 2019 کے آج کوئیشن نمبر سکھ سے سکھ میں ہمارے پاس جو سینٹنس ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر ایرر ہو سکتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ دیز ہے تو دیز کے بعد یہاں پر نیوز نظر آ رہا ہے نیوز پلورل جیسا ورڈ لگتا ہے لیکن ہمیں یہ لرن کرنا ہے یہ سیکھنا ہے کہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جیسے آپ کا نیوز ہوا آپ کا یہاں پر پولٹکس ہوا تو اس طرح کے ورڈز جو ہوتے ہیں دیکھنے میں پلورل لگتے ہیں بٹ ایکچوالی وہ اپنے اپنا سنگولر ہوتے ہیں پولٹکس کے ریفرنس میں آپ ایک بات جان لیجئے کہ اگر پولٹکس سبجیکٹ کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں تو سنگولر ہوتا ہے اور پولٹکس اگر کسی پرٹکولر ویکتی کا طور طریقہ اور رڈنیتی ہوتی ہے یا اس کا ایک ویوہر ہوتا ہے تو ہم اس کو پلورل مانتے ہیں یہاں پر سبجیکٹ مانیں گے اس نیوز کو سمچار مانیں گے یہ ہمیشہ آپ کے سنگولر ہوتے ہیں سنگولر تو اس میں آپ کیا کریں گے جو آپ کی یہاں پر نیوز ہے سب سے پہلے آپ یہاں پر اس میں ایرر کر کو ریکٹی فائی جواب کریں گے تو آپ دس لکھیں گے نیوز تو آپ کی پلورل ہوتی ہی نہیں ہے کتنی بھی سمچار کے پارٹسوں سب مل کر کے ایک ہی بنتا ہے تو یہاں پر آپ کو جو ایرر نکلی یہاں سے آپ کو حیز کرنا ہے اور سارا سینٹنس کوپی کر دینا ہے اس کے بعد سینٹنس نمبر ٹو میں it is I who is your best friend تو اس سینٹنس کو سمجھنے میں آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب بھی آپ کی ایکسپریشن it is آ جائے تو it is کے بعد objective case یعنی me him her نہیں لگتا it is کے بعد ہمیشہ جو ہے آپ کا nominative case جس کو آپ subject کہتے ہیں آپ لگاتے ہیں یہاں تک کی it is کے بعد they آ جائے تو بھی کوئی problem نہیں ہے ہمیں flow میں ایسا لگتا ہے جیسے them ہونا چاہیے تو یہاں پر objective case نہیں ہوتا یہاں پر آپ کا subject ہی ہوتا ہے اور اس کے according آپ آنے والی ورب کا چائن کرتے ہیں تو اس میں error کیا ہوئی it is I who am your best friend it is they who are your best friend تو یہ جو subject آپ کا آیا ہے یہ اس کا antecedent ہے یہ relative pronoun ہے تو یہ جو word ہے اس کے according آپ آگے verb کو اس کے اندر choose کرتے ہیں اس کے according اور یہاں پر fill کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں sentence number 8 پر sentence number 8 read کرتا ہے being a cold night I stayed in my office تو یہاں پر بڑا عجیب سا sentence لگتا ہے اگر ہمیں اپنے sentence کی syntax اور structure کلیر نہیں ہے تو یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے اس چینل پر آپ کے parts پل کے سبھی parts simple sentence کے سبھی parts ان کے synthesis ان کے transformation پڑے ہوئے ہیں سبھی entire topic کی ویڈیوز آپ کے پاس available ہیں آپ search کر کے نکال سکتے ہیں اور نہیں تو description box میں آپ link کو کلک کر کے study کر سکتے ہیں یہاں پر ہم سیدھے answer بتانے سے الگ آپ کو reason بتاتے ہوئے چلیں گے کہ error ہے تو کیوں ہیں یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے اس part کے اندر subject یہ ہے اور اگر یہی subject یہاں بھی کام کر رہا ہے تو آپ being لگا لیتے ہیں لیکن اگر یہ subject یہاں پر fit نہیں بیٹھتا تو پھر آپ کو کوئی دوسرا subject تلاش کرنا پڑتا ہے کیسے کرتے ہیں یہ ابھی دیکھیں گے تھوڑا سا یہاں پر سمجھ لیتے ہیں suppose کیجئے ہم نے لکھا ایک sentence ہم نے دیکھا seeing my teacher I escaped یعنی میں اپنے teacher کو دیکھ کر کے بھاگ گیا تو میں یعنی یہ seeing کے جگہ 100 ہو جائے گا فیل حال یہاں پر ہم seeing میں 100 دیکھ رہے ہیں میں نے اپنے teacher کو دیکھ اور میں بھاگ گیا تو seeing the teacher I escaped I NG کا مطلب ہوتا ہے کہ teacher کو دیکھتے ہی میں بھاگ گیا تو NG کے ساتھ subject لگانے کی need نہیں ہوتی لیکن indirect میں آپ دیکھیں گے کہ یہ subject یہاں پر work properly کر رہا ہے لیکن اس sentence کے اندر میں آفس میں رکھا رہا لیکن رات تھی سرد رات بہت تھنڈی تھی تو یہاں پر اگر میں I کو use کرتا ہوں تو میں ہی تھنڈا ہو جاؤں گا اور میں یعنی night cold تھی it کے روپ میں اور مجھے رکنا پڑا اپنے آفس میں تو جب دونوں پارٹ کے subjects الگ الگ ہوں اور mid میں رکھا گیا noun یا pronoun اس subject کا کام نہ کرے تو آپ related subject اپنے پاس سے لگا دیتے ہیں I hope کہ آپ کو اچھے سمجھ ما آیا ہوگا اب اس کے اندر اس sentence کے اندر اگر ہم error دیکھیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں prepositions related error ہے اور prepositions کی study کرنا isn't itself a very complicated work but not impossible تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے prepositions جو جس word کے بعد fix ہوتی ہیں آپ کو easily سکھایا جا سکے اور آپ اس کو اچھے سے learn کر لیں ایک بار سنتے ہی آپ کو اچھے سے تیار ہو جائے تو اگر اس طرح کوئی آپ کی need ہے تو آپ comment سیکشن میں ضرور لکھئے گا آتے ہیں اپنے question پر آپ کے پاس question ہے i am grateful for you to your kindness تو ہمیں کچھ آئے تو grateful کے بعد آپ کو to لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے to کس لیے جب آپ کسی object سے relate کر رہے ہوں اور کس بات کے لیے جس purpose کے لیے آپ کر رہے ہوں جو reason ہو اس سے پہلے for لگتا ہے اور جس جو وقت ہمارے thank لینے کا حق دار ہے لگتا ہے یہاں پر الٹا ہو گیا یعنی grateful جیسے آپ کو کسی نے اٹھا کر کچھ دے دیا اور دوسرے کو دے دیا تو یہ غلط ہو گیا تو grateful to somebody for something تو rule کیا بنا grateful to somebody اسے short میں لکھ لیجئے اور for something یہ آپ نوٹ کر لیجئے یہ آپ کے لئے کام کرے گا جب کہ یہاں پر 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 جیسے جو آپ پر ایرر ہے اس سینٹنس میں یہ آپ کا اجیکٹیو اور ڈگریز بیز ایرر ہے اس میں کیا سیکھنا ہے ہمارے جو ورڈ ہوتے ہیں وہ جیسے بیگ بیگر بیگیس تو یہ تین ہم ٹائپ کے بنا لیتے ہیں پوزیٹیو کامپریٹیو اور سپر لیٹیو لیکن کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں سپر لیٹیو دیگری کے لیول کے ہوتے ہیں کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں کامپریٹیو لیول کے ہوتے ہیں کامپریٹیو لیول کے کچھ ورڈ جیسے انفیریر سپیریر جونیر اور سپر لیٹیو لیول کے جیسے چیف ہوا پرفیکٹ ہوا اگر کوئی انسان پرفیکٹ ہے تو کم پرفیکٹ اور زیادہ پرفیکٹ کا سوال ہی نہیں اٹھتا کیونکہ پرفیکٹ تو اپنے آپ میں ہول سم ہے ایسے ہی تو جب آپ پرفیکٹ ورڈ آئے تو آپ کو موس لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ پرفیکٹ اپنے آپ میں سب کچھ ہوتا ہے تو آپ آنسر ہوگا ہی اپر فیکٹ جینٹل من تو آپ یہاں پر اس سرہ سے اس کو سول کر لیں گے اور اگر آرٹیکل کو بھی آپ ignore کرتے ہیں تو موس تو آپ کو ہٹا نہ ہوگا اب دیکھتے ہیں دوسرے کچھ ایسے example جو سمجھ نہیں بلگی بہت مشکل ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں now let's begin with sentence number 11 is sentence میں ہم read کر رہے ہیں he has been suffering from fever یہ تو بہت easy question سر نے select کر لیا ہے کوئی دکھت نہیں ہے ہم solve کر لیں گے لیکن یہاں پر سمجھنے کی باتیں کچھ آنے والی ہیں آپ ویڈیو کے last تک بنے رہنگے تو کچھ آپ کو extra اب اس simple sentence میں سیکھنے ملے گا آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ since ہم کہاں لگاتے ہیں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں نششت اور انششت کی تو یہ کوئی بہت ہی strong point نہیں ہے کہ کیا نششت ہے اور انششت ہے main بات کیا ہے ہم since کا use perfect tense میں وہاں پر کرتے ہیں جہاں پر ہمارا جو time دیا گیا ہے اگر اس میں آیا ہوا noun singular بھی ہو سکتا ہے اور plural بھی ہو سکتا ہے point یہاں پر آپ note کرتے رہیں اگر آپ کا noun ہے وہ آپ کا singular یا plural دونوں ہو سکتا ہے تو آپ وہاں پر plural دونوں ہو سکتا ہے تو آپ کو وہاں for use کرنا چاہیے ایک point ہو گیا اگر آپ کا time ہے جو ہے جو صرف singular ہی ہوتا ہے جو صرف singular ہی ہوتا ہے اس کے اندر آپ ہمیشہ since لگاتے ہیں singular مطلب since 1992 تو 1992 تو ایک ہی بار رہے گا اس کا plural نہیں بن سکتا آپ نے کہا ایک دن آپ نے کہا دو دن یعنی دن کا ایک بھی بنا دو بھی بنا singular بھی بنا plural بھی بنا تو ایسے time show کرنے والے phrase کے اندر اگر noun ایسا لگا ہے جو singular بھی آ سکتا ہے plural بھی تو ہمہ پر four لگاتے ہیں اور جو صرف singular آتا ہے وہاں since لگاتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ملا two days یعنی days آگئے ہمارے plural میں تو ہماری error کیا نکل کر آئی ہماری error آئی کہ since کی جگہ ہم four کر دیں گے یہ بہت آسان تھا اب کام کی بات جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کو دھیان سے یہاں پر سن لینا ہے اگر کبھی آپ کو last کے ساتھ یہ words آئیں last two days اور ایک جگہ پر آپ کو دیا ہے the last two days اب یہ والا rule یہاں پر تھوڑا سا مظر آتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ اگر last کے ساتھ countable noun آپ کو یہاں پر دیا ہے تو دا آنے پر آپ four لگاتے ہیں اور دا نہ آنے پر آپ since لگاتے ہیں since کے اندر confirmation دینے کی power زیادہ ہے فور کے comparison میں تو since کے ساتھ last سے پہلے دا یہاں پر دے رکھے ہیں تو آپ four لگاتے ہیں یعنی four کا اور دا کا combination ہے اور since without دا کا combination ہے تو اس rule سے related یہ points بھی آپ یاد رکھیں گے He is one of the best man who has ever lived اس میں ہمیں کیا سمجھنا ہے اس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ جب one کے بعد off آجائے تو آگے آنے والے noun میں آپ کو plural بنانا پڑتا ہے m e n یعنی error یہاں پر آئی جب من بہت سارے ہوں گے تب ہی تو ایک ویکتی نکل کر آئے گا اگر اتنا بھی نہیں سمجھ پا رہے تو یہ یاد رکھ لیجئے one off کے بعد ہمیشہ plural noun آتا ہے اور اتنا ہی نہیں ابھی ہم نے پچھلے ایک example میں جو ہو جس کا sense جو یا جس نے نکلتا ہے سے پہلے والے کے according ہم آگے helping web use کرتے ہیں یعنی ہم نے یہاں پر man کر دیا اور اس man کی وجہ سے یہاں پر have آئے گا تو یہاں پر یہ دو word آپ کو صحیح کرنے پڑیں گو اور آپ کا right sentence ہوگا he is one of the best men who have ever lived تو is man plural کے لیے آپ کو یہاں have کرنا ہے اور اس سے پہلے plural کرنا ہے question number 13 she came later than i expected اب یہاں پر سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہے لیکن اس confusion کو پہلے دور کرتے ہیں اور تھوڑا clear کرتے ہیں تو آپ کو یہ word l a double t e r ہے اس کی study آپ کو کرانی ہوگی ایک word ہے l a double t e r دوسرا word ہے l a t e r اور ایک ہوتا ہے l e double t e r اس letter کی بات ہم یہاں نہیں کر رہے تو اب ان دونوں کو سمجھتے ہیں یہاں پر جو l a t e r ہے یہ آتا ہے two things کے اندر two nouns کے اندر دو persons کے اندر ٹھیک ہے نا تو ہم نے persons لگ دی یہ things بھی ہو سکتی ہیں noun ہیں دو later یہ late کی ڈگری ہے late later ٹھیک ہے l a t e s t latest یا last یہ دونوں ہی super native ڈگری ہیں اور یہ time showing ہے ان بات کو آپ note کریں گے کیونکہ error صرف یہ آئے یہ تو ضروری نہیں ہے اس point سے related کسی بھی point پر آپ کو error آسکتی ہے تو آپ کو سارے point سمجھ نہیں ہے دیکھئے یہ ہمارا word ابھی ہم نے یہاں پر study کیا یہ l a t e r تو ہمیشہ رکھئے اگر ہم نے یہاں پر لکھا راجو and سمیت are friends اب جب ہمارے پاس two things two noun ہوتے ہیں تو جو پہلے والا ہوتا ہے وہ آپ کا former کہلاتا ہے جو بعد کا ہوتا ہے وہ later کہلاتا ہے اور یہ کیول two کے two persons ہوت 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 letter was strong تو later کا مطلب کون سا ہوا دوسرا والا تو جو دوسرا والا letter ہے وہ سمیت کے لئے آیا اور پہلے والے کے لئے former کہیں گے اگر یہاں پر تین friends ہوتے ہیں ہم نے کہا A B and سی تو سی جو کہلائے گا تین ہونے پر یا تین سے زیادہ ہونے پر وہ کہلائے گا آپ کا last اگر دو ہیں تو بعد والا کیا کہلائے گا آپ کا later پہلے والا former اور اور اگر پہلے پہلے والا کہلائے گا آپ کا first اور آخری والا کہلائے گا آپ last اگر آپ کے دو ہیں تو پہلا کہلائے گا former دوسرا کہلائے گا آپ کا letter اور اب یہاں پر ہمارے پاس latest اور last ایک دوسرے کے option میں ہیں یہ بھی آخری والا یہ بھی آخری والا لیکن اس کے بعد کوئی بھی product آنی بند ہو جاتی ہے اور latest کا مطلب یہ super native degree کے اندر ہی آئے گا لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تک کے بعد آگے اور بھی سامان آئے گا اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں this is then i expect it تو یہاں پر ہمیں ایک sense نظر آ رہا ہے کہ یہ time showing ہے تو یہاں پر جو آپ کی error بنے گی وہ آپ error میں اس کو time میں دکھائیں گے اور آپ کہیں late سے بنا ہوا later جو comparative degree کو شو کرتا ہے i think que آپ بڑے اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا question number 14 when he awoke he asked where am i یہ اتنا important rule ہے کہ اس rule کو پوری طرح جانے بھی نہ آپ کے short answers آپ maximum expressions غلط ہو سکتی ہیں تو اس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے یہاں پر آپ کو جب آپ اس expression اور close کو دیکھیں گے تو آپ کو direct indirect narration کی کچھ اکس یہاں دیکھنے کو ملتا ہے تو جب بھی آپ کا asked یا told آجائے تو بیچ میں that لگتا ہے question word لگتا ہے weather لگتا ہے کچھ اس طرح کے آپ expressions آتی ہیں تو اگر آپ کا یہاں پر question word آگیا ہے تو ہمیش یاد رکھی ہم نے کوئی بھی sentence اگر ہندی میں یا اردو میں یہ بولا ہے میں نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں تو ہم where are you where is he کہتے ہیں لیکن اگر asked وغیرہ اس where سے پہلے جڑا ہے تو آپ کو پہلے subject لکھنا ہوتا ہے اور اگر یہ past ہے آپ کا یہ part past ہے تو کہنے کا منشاہ یہ ہے کہ where asked where i was یعنی where am i کا آپ کو assertive بنانا ہوگا اور آپ subject پہلے لائیں گے اور m کو پیچھے لے جائیں گے تو where i was آپ پرسن بدلیں یا نہ بدلیں لیکن subject پہلے assertive میں یہاں پر نورڈ نہیں ہے تو affirmative style میں اور یاد رکھیں گا چونکہ یہ past ہے اس لئے یہاں پر was لگائیں گے اس کے بعد ہمارا اگلا sentence ہے god saves me اگر ہم یہ sign of exclamation لگا دیں تو بھی کوئی problem نہیں ہے کیونکہ جب ہم خدا کو آواز دیتے ہیں کہ مجھے بچاؤ تو یہ اس میں آپ کیا کریں گے جب بھی ہم اس طرح کی کوئی بات کوئی expression کہیں گے تو آپ یہاں پر s نہیں لگاتے ہیں آپ سیدھا سا god کو address کر رہے ہیں کہ مجھے بچا لیجئے تو god save me اگر ہم imperative sentence سے اس کی comparison کریں تو ہم کہیں کہ come to me یعنی جو سن رہا ہے وہ می تو یہاں کومہ لگا دیتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو کومہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں سے s ہٹا دینا ہے اور آپ لکھیں گے god save me sentence number 16 many boys were playing in the field sentence کو دیکھتے ہی students کے mind میں ایک solution آتا ہے کہ یہاں سے a ہٹا دیا جائے تو کسی بھی sentence میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو variable ہوتی ہے وہ maximum level پر verb ہوتی ہے اور subject verb agreement جو ایک chapter ہے وہ اسی پر بنا ہے تو جب بھی آپ کو یہ expression many a آجائے تو many کے بعد a لگنے پر آپ کا singular noun آتا ہے اور singular noun کے بعد singular ہی singular ہی verb آتی ہے تو یہ آپ کا یہ آپ کا یہ رول بن گیا یہ آپ نوٹ کر لیں تو کیا بنے گا many a boy یعنی boys کا boy بنے گا اور یہ was بن جائے گا تو finally آپ کا answer many a boy was playing تو boys میں اس ہٹے گا اور یہ ور ہٹ کر یہ similar بن جائے گا اس ہم کچھ questions کو اور آگے solve کریں گے اور 2019 کے spotting error کا part third ہوگا grammar کے دوسرے chapters کو بھی آپ ہمارے چینل پر بہت اچھے س study کر سکتے ہیں اور جہاں جہاں آپ کو problems ہے آپ comment section میں اپنی problems کو ہم سے share کر سکتے ہیں وہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو بھی آپ کے required topics ہیں اس کے links description box میں دیتے ہیں وہاں سے کلک کر کے study کر سکتے ہیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ ملتے ہیں جلدی اس طرح کی دوسری ویڈیو میں تا کہ آپ کا board examination بہت اچھا اور بہت easy ہو اگر ابھی تک بھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں like share کریں thanks for being with us thanks a lot